میں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو حبی فارمیسی کیا حال چالیں ویورز آپ کے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اسی طرح خوش آباد رکھیں آپ کی تمام پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کریں یہ حبی فارمیسی کی دل سے دعا ہے تو ویورز ہر بار کی طرح اس بار بھی حبی فارمیسی میں آپ کے لئے بہت انفرمیٹف ویڈیو ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتائے کہ حبی فارمیسی کا کام ہے ہر بار آپ کے لئے انفرمیٹف ویڈیو لانا میڈیسن سے ریلیٹڈ اور ماشین جی اور جتنے بھی ایکسٹر جتنی بھی ہم نے آپ کو ویڈیوز بتائی ہیں اس میں سب کو آپ کو انفرمیشن ہم دیتے ہیں کہ اس کی کیا فائدہ ہیں کیا نقصانات ہیں تو آر بھی بہت زبدست آپ کے لئے لے کر آئے انفرمیٹف ویڈیو جو کہ ہے ایکیو چیک آپ دیکھ سکتے ہیں شگر ٹیسٹ یہ چھوٹی سی ماشین ہے خاص طور سے وہ لوگ جو ہسپٹل نہیں جا سکتے شگر چیک کرانے روز روز نہیں جا سکتے جن کو شگر کے پیشنٹ ہیں جن کو کمپلیکیشن ہوتی ہے تو ان کے لئے بہت بیسٹ آئیڈیا ہے آپ اسے گھر میں لاکے رکھیں بہت زبردست ہے آپ کو روز روز نہیں جانا پڑے گا ہسپٹل شگر چیک کرانے کے لئے آپ ہر دن ہر روز اپنی شگر سے اپ ڈیٹ خود ہوتے رہیں گے کیا آپ کو پتہ چلتا رہے گا آپ کی شگر لیول کتنا ہے کیا ہے آپ خود اپنی شگر لیول سے اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے تو ویوورز جیسے کہ میں آپ کو بتاتی چلوں تو ویوورز بہت سارے اس کے فائدے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اپنی شگر سے خود آگا ہی حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ایکیو چیک انسٹنٹ ہے اور بلڈ گلو کوس میٹر ہے اس میں انڈ لینسنگ میڈیڈر ڈی گلوسیمیا وائر ڈی پوزیٹی فو مانیٹر ڈی گلیسیمیا انڈ لینی سیٹرڈر اس کے جو ہے وسیم اکرم جو ہیں اس کے امبیسیڈر ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا افورڈیبل چائز ہے یہ یعنی ہر کسی کی پہنچ سے بہت زیادہ قریب ہے یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اسے خرید نہیں سکتے کوئی اتنی زیادہ کوسلی نہیں ہے یہ اگر آپ اسے مارکٹ سے پرچیس کریں تو یہ آپ کو ایزلی دو ہزار سے لے کے ڈھائی ہزار تک یعنی ٹو تھاؤزنڈ سے لے کے ٹوئنٹی فائف ہنڈرڈ تک آپ کو مل جائے گی اور پروبین ایکیوریے کے اس میں وسیم اکرم اس کے امبیسیڈر ہیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو آرام سے کسی بھی اچھے میڈیکل سٹورز ہے یا پھر جہاں پہ فارمسٹ ہوتے ہیں وہاں سے آپ ایزلی اس کو لے سکتے ہیں بہت زبردست چیز ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح اپنی گھر میں شگر ٹیسٹ کرنی ہے کس طرح آپ نے اپنے بلڈ شگر میں دیکھنا ہے کہ کیا ہے لو ہے ہائی ہے کس طرح سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے حبی فارمسی میں شگر ٹیسٹ کرنے کا طریقہ تو یہ اس میں ایک پاؤچ ہے اور اس پاؤچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے چھوٹا سا ایک انورٹر ہے ماشین ہے چھوٹی سی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے اپنی کرنی ہے شگر ٹیسٹ اس میں ایک پین ہے اور یہ پین آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس سے میں اپنی فنگر میں اس کو پریس کر کے بلڈ لوں گی پھر وہی بلڈ جو ہے میں سٹرپ ہے میرے پاس وہی بلڈ میں سٹرپ میں لگا کے وہ اس میں سٹرپ ڈالوں گی اور وہ پھر اوپر پورا سپے منشن ہو جائے گا کہ میرا شگر لیول کتنا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگ ایزلی اپنے گھر میں آرام سے لاکھے شگر ٹیسٹ ماشین سے شگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں خاص طور سے وہ پیشنٹ جن کی شگر بہت زیادہ ہائی رہتی ہے اور اور ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں وہ اور ڈائیبیٹک کی ورث سے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو نہیں بتا چل پا رہا تھا شگر کے پیشنٹ ہیں یعنی آپ کے حلق میں کانٹے پڑنا پندلیوں میں درد ہونا یہ مین بیسک نشانی ہے شگر ہونے کی ایڈیوں میں درد ہونا پندلیوں میں درد ہونا حلق میں کانٹے پڑنا حلق میں خشکی آنا بار بار پیاس لگنا بار بار یورین پاس کرنا پشاپ کرنا تو یہ سب علامت ہیں شگر کی تو پلیز اگر آپ نے ابھی تک اپنی شگر ٹیسٹ نہیں کروائیے سب سے پہلے آپ لیبورٹری میں جا کے ٹیسٹ کرائیں اگر آپ کو اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتہ شگر ہے تو پھر آپ اپنے گھر میں ایکیو چیک مشین لاکے رکھیں آپ کو بہت زیادہ فیسلیٹی ہو جائے گی اس سے آپ کو روز روز ہر اسپٹل یا کسی کلینک کے چکر کاٹنے نہیں پڑیں گے آپ ہر دن ہر پل اپڈیٹ رہیں گے اپنی شگر سے تو ویورز کیسے کریں گے ہم شگر ٹیسٹ یہ چھوٹی سی ایک سٹریپ ہے جس سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ پین میں جائے گی اور انٹر کس طرح اس کو کرنا اس کے بعد کس طرح سے بلٹ لیویل اور بلٹ شگر چیک کرنی ہے ساتھی آپ کو پہلے یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر پوری گائیڈ لائن ہے اس کے اندر پورا مینویل دیا ہے اس کا گائیڈ لائن ہے تاکہ آپ پڑھ اور سارا آپ گائیڈ ہو سکیں اس کو کس طرح آپ نے یوز کرنا ہے اچھ طرح اس کا گائیڈ لائن لین ہے میں نے آپ دکھا دیا ہے اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے اس میں وارنٹی پیپر دیکھ اس طرح سے وارنٹی پیپر ہے اور یہاں پہ اس طرح سے ٹیک ہے تو دیکھ سکتے ٹھیک ہے تو یہ تھی اس کی بیسک انفرمیشن اب میں آپ بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے شگر کا ٹیسٹ کرنا ہے کس طرح سے آپ نے سب سے پہلے تو میں پین کا طریقہ اس کا بتا دوں کہ پین کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پہ آپ پھولیں پھر میں اٹھاؤں گی اس ٹیپ کو ڈالوں گی اس کو میں نے بلکل اندر کر دیا اس ٹیپ کو جی ویورز تو یہ پنچر سٹریپ ہے یعنی جب آپ اس کو اٹھائیں گے اس کے پی کو اس پی کو سوئی نکلے گی پھر پنچر لیں گے پھر آپ کو باقی آگے کا پروسیجر بتاتے ہیں تو یہ میں نے اس طرح سے اٹھایا نکالا اس کا کیپ اور یہ آپ کو نظر آرہی ہوگی اس میں ایک چھوٹی سی نیڈل آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا کیپ نکال لیا ہے اور پلیز آپ کیپ جب نکالیں گے تو اس کے بعد نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ آپ کی سٹرپ ہر بار نہیں لگتی ہے جائے ہو جاتی ہے ویسٹ ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ نے لینی ہے نیو سٹرپ اس میں لینی اس میں سٹرپ باکس ہوتا ہے پورا اب یہ اس طرح سے میں اس پین کو کروں گی بند ٹھیک ہے یہ پین ہو گیا بند اب میں اس کو لے کر آؤں گی ون اور ٹو ٹو پہ میں اس طرح سے اس کو لاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں مینشن ہو گیا ہے ٹو پر بند سے آگے آپ نے ٹو پہ اس کو گھما کے لانا ہے اس طرح سے جی ویورز تو یہ ہو گیا ہے میرا پین لوٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کو میں نے کر دیا پہلے میں نے اس کو ٹو پہ کریا تعالی ہے میں آپ نے اس کو ٹوپ اس کو ٹوپ پہ پہ لیا ہے� ٹھیک ہے اس کو میں غما کے ٹوپ پہ لیا ہی اور میں نے اس کو اس طرح سے کر دیا ہے نیو کو ٹوپ اور یہاں پر اس طرح سے یہ نشان یہاں پر وایٹ نظر آ رہا ہا گا آپ کو ایک بٹن جب میں نے اپنی اونگلی پہ اس کو ٹوپ پہ اس طرح سے کرنا ہے تو پھر میں نے اپنی فنگر پر اس کو پریس کرنا ہے پین ہو گیا ہے ہمارا لوڈ ویورز جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا اور اب میں آپ کو دکھاؤں اس کی اس ٹرپ اس ٹرپ میں آپ کو دکھا دوں جس میں ہم نے اپنے بلٹ کو اس میں لگا کے ٹیسٹ کرانا ہے تو اس طرح سے جو مشین ہے ہماری اس میں ہم نے اس طرح سے دینی ہے یہ ٹرپ اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ آگئی ہے لائن بنی ہوئی تو اس پہ ہم نے اپنا دینا ہے بلٹ اب ہم اپنا لیں گے اس میں بلٹ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے اب ہم نے اس کو لگا دیا ہے اور اس کو اب ہم نے دینا ہے اپنا بلٹ لوڈ ہوئی بھی ہے یہ مشین میں نے یہ دبانا ہے بٹن یہ دیکھیں یہ بلٹ آ گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ میرا بلٹ آ گیا ہے اور اب میں نے اپنا دینا ہے یہ بلٹ سیمپل اس طرح سے مشین جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ریڈنگ 155 آ رہی ہے تو اس طرح سے شگر ہم نے کرنی ہے چیک اور اگر یہ 125 سے نیچے ہے 125 ہے تو نورمل ہے لیکن اگر 125 سے اب آف جاتی ہے یا اوپر جاتی ہے تو پھر وہ آپ ہی ہائی ہے لیکن یہ بھی اتنی زیادہ کوئی ہائی نہیں ہے سہی ہے نورمل ریشو ہے اس کا تو اس طرح سے آپ نے ایکیو چیک میں کرنی ہے اس کو انسٹنٹ چیک تو اس طرح سے ایکیو چیک آپ لاکے رکھیں اور آپ اس طرح سے شگر چیک کر سکتے ہیں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے شگر ٹیسٹ کرانے کیلئے سمپل سا آپ کے پاس یہ حل ہے آپ ایزلی اس کو لے کر آئیں اپنے گھر میں لاکے رکھیں اور اپنی شگر سے اپ ڈیٹ آپ ہر دن میں دو دفعہ تین دفعہ بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے سٹرپ آپ نے لاکے رکھنی ہے اور نیڈلز اس کی لاکے رکھنی ہے جو میں نے آپ کو پین دکھایا تھا تو اس طرح سے آپ نے اس پین سے اس طرح سے چیک کرنا ہے اس میں آپ نے نیڈل چینج کرنی ہے آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس ٹرپ ہر بار اس میں نئی لگے گی اور اس طرح سے جو نیڈل ہے اس میں یہ بھی ہر بار چینج ہوگی ایک ہی نیڈل کو آپ نے دوبارہ یوز نہیں کرنا اس سے بھی جمس لگتے ہیں تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اپنی صفائی سترائی کا بھی خیال رکھنا ہے تو امید ہے آپ کو ایک یو چیک کیے ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے حبیف آر میسی میں رکھے گا اپنا خیال اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ